آپ کے خلاف تو انڈیا بھی اب سازش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے مجھے انڈیا کے تھنک ٹینک جو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ معاشی طور پر اتنے تباہ ہو جائیں گے کہ آپ سے لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم خود روب رہے ہو تو ہمیں آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے تو اس لیے کہ آپ جو ہمارے حالات ہو گئے ہیں چائنہ کے پیسے نا وہ گردے لیں گے آپ سے آپ نے پیزا سٹور تو بنا لی ہے ان سے 26 بلین سے عوام کے گردے لیں گے پہلے آپ کی چوپ آپ کی لڑکیاں لیا رہے ہیں وہاں پہ وہاں لے جا کے شادی کر کر کے کئیوں کئی پراسٹیوشن میں ہیں وہاں پہ اور کئیوں کے گردے نکال کے انہوں نے ڈیڑھا بڑی گا وہیں دبا دی وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹوینٹی تھرٹی تھری میں پاکستان آٹھے کے لیے لمبی لمبی کتاریں ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور سے بلوچستان میں کوٹر میں بہت بری صورتحال ہے ہسپتالوں میں آپریشن بند ہو گئے ہیں میں ہسپتال لاہور میں ایک ہفتے سے آپریشن بند ہیں ادویات نہیں پاکستان ادھر کنٹری سے ایمپورٹ کرتا ہے لیکن میں پڑوسی ملک کے بارے بتانے سے ہوں گا انڈیا گائز پچھتر کنٹریز کو گائز ایکسپورٹ کرنے جا رہا ہے گفت دینے جا رہا ہے اتنی زیادہ ان کے پاس مقدار میں گندم پڑا ہوا ہے اگر یورپ صرف اپنا جی ایس پی پلس ویڈراؤ کر لے تو ہم سروائی بھی نہیں ہو سکتے خبر دیں آپ کو کہ ملک میں ایک بار پھر پیٹرولیو مسنوات کی قلت کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے باروقت ایل سیز نہ کھلنے کی وجہ سے تیل کا بہران پیدا ہونے کا خرشہ ہے علمیہ یہ ہم ڈرے ہوئے لوگ ہیں ایک تو ریپورٹ ایک ایسی آئی ایٹلانٹک کاؤنسل کی طرف سے جس کے اوپر اس میں کافی جو کنٹریز ہیں ان کے مطالق ریڈکٹ کیا گیا ہے یا ان کے مطالق انیلائز کر کے بتایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ کچھ کنٹریز ایسے ہیں جو کہ انقریب اگلے ایک دو سالوں میں کلیپس کر جائیں گے جبکہ کچھ ایسے ہیں کہ جو فیل سٹیٹ کہلائیں گے اس طرح کی ایک تفصیلی ریپورٹ ہے لیکن کیونکہ اس میں اب یو ایس کی طرف سے اس طرح کا کوئی چیز آنا تو اس کے پر بڑی نظر ہوتی ہے ایٹلانٹک کاؤنسل کی طرف سے ایک ریپورٹ آئی پاکستان کی حوالے اس بھی کچھ کہا گیا تو ڈاکستان آپ یہ بھی بتائیے کہ یہ جو ایٹلانٹک کاؤنسل ہے یہ کیسا گروپ ہے اور یہ جو ایک ریپورٹ ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں ایٹلانٹک کاؤنسل ایک بہت ہی انفلوینشل تنگ ٹینک ہے واشنگٹن دی سی میں واشنگٹن دی سی میں بہت سارے تنگ ٹینک ہیں اور تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو سو سے تین سو تک با اثر تنگ ٹینک ہیں انفلوینشل تنگ ٹینک ہیں میں پانچے سال تک بروکنگز میں تھا نون ریسیڈنشل فیلو اور پھر سینئر فیلو بھی تھا تو it is considered the best تنگ ٹینک so i have seen the world تنگ ٹینک کی from the top of it اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو ایکسس گورمنٹ کو تنگ ٹینک میں ہے کسی کو نہیں ہے unless you're a very big donor یا CEO of a very big firm آپ کو اتنا ایکسس نہیں ملتا جتنا تنگ ٹینک کو ملتا ہے so basically think tanks جو امریکہ میں ہیں they are یوں کہہ سکتے ہیں they are people who are developing policies for the government یا تو ideological ہوتے ہیں یا نہیں بھی ہوتے ہیں for example جیسا کہ heritage foundation ایک تو رشا is most probably going to become a failed state اس کے بعد افغانستان ہے اور third place پہ پاکستان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 2033 میں پاکستان will become a failed state مطبعہ آپ دیکھیں کونسی چیز برابر گون ہو رہی ہے in پاکستان at the moment if پاکستان is not currently a failed state i am at least sure کہ it's a failed governance تو ضرور ہے اور 23 تک بریک اپ کی بات کر رہے ہیں تو 40% تو یہ speculative ہے ہے پاکستان پاکستان ہے جنرلز ہے جنرلز ہاں پہ دیکھ دیکھ ریوالونگ دور جو think tank کے دروازہ ہوتا ہے وہ ریوالونگ ہوتا ہے میرے اور آپ جیسے لوگ وہاں خلید زلی لوکوار ہوں گے وہ پھر حکیموں کے پاس جائیں گے وہ پھر ہمیں جو ہے وہ رگڑ رگڑ کے وہ دیں گے اس طرح ہمارا اور پیاز کے ساتھ ایک پھر اس کے بعد یہ ہے جو اگلی بات ہی ہے سری لنکا نے اپنا کہا کہ ہم نے اپنی فوج کم کر دی ہم ترہا انہوں نے ایک لاکھ 49 ہزار پہ لے آ ہیں نمبر اپنے انہوں کہا کہ ہم ایک لاکھ تک لے جائیں دو ہزار تیس تک جب ملک جب زلیل اخوار ہوتے ہیں تو پھر اگلا سٹیپ یہ بھی ہوتا ہے آپ کے ائر لائنیں بھی رک جاتی ہیں پھر آپ گدوں پہ جس خاص مرگیاں نہیں پہلے آپ کی لڑکیاں جا رہے ہیں وہاں لے جا کے شادی کر کر کے کئی پر پر اور کئی وں کے گردے نکال کے وہیں دبا دی چینہ والو تو اس میں جو اگلی بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سری لمکہ کے حالات یہ چل رہے ہیں لیکن اس وقت اگر دیکھا آج دو خبریں آئیں آپ کے پی کے پی حوالے سے ایک تو وہاں پہ تھانے پہ عملہ کیا گیا ڈی ایس پی کو موڈر کر دیا گیا حالات اتنے خراب ہیں اس وقت آپ کے صوبہ سراد کی لیکن خبریں نہیں نکر رہی خبریں کنٹرول کی جا رہی اور ایک جو بلاسٹ ہے وہ قابل میں بھی ہوا تین دن پہلے ان کی فاران منسٹری کے سامنے بیس لوگ اس میں مارے گئے ہیں آئیس اس نے اس کی جو ہے وہ ایکس سر کر لی ہے انٹرنیشنل جو مبسرین ہے شاید یہ پاکستان بھی شاید کوئی اس کا کونہ جوڑتا ہو جو افغانستان میں جو تی ٹی پی والے طالبان جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں شاید اس کے ریسپانڈ میں پاکستان نے بھی ریکویس کی ہو آئیس سے دیکھیں یہ تو ایک سپیکولیشن ہی ہے کسی کی لیکن حالات خراب ہیں کیونکہ آپ پولوٹیکل انچینری میں بیزی ہیں اور جو ٹی ٹی ٹی